بڑاپے کی وجہ سے والد صاحب میں اتنی حمد نہ رہی تھی کہ کیتی باڑی پر پہلے جیسی محنت کر پاتے پائی نے میٹرے کر لیا تھا اور میں دسویں میں تھی تب ہی والد نے فیصلہ کیا کہ راضی فروخت کر کے شہر جا بسیں کم از کم بچے توالت علیم حاصل کر سکیں گے تچت جان نے انہیں زمین بٹنے سے منع کیا مگر بابا نہ مانے وہ جان گئے تھے کہ جتی محنت وقیت خیان پر کرتے ہیں ان کے بیٹے ہرگز نہیں کریں گے بلاخر اولاد نے اسے فروخت بھی کرنا ہے لیکن تب ان کی پڑائی کا وقت گزر چکا ہوگا اور زمین کی بندر باندھ سے کسی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا میں نے میٹرے کے پپرز دیئے تو انہوں نے سمان باندھ لیا راضی وہ فروخت کر چکے تھے لہذا اپنے خانزات کے ساتھ لاہور شہر میں ایک اچھا سا گھر کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے ہمارا رزالٹ آ چکا تھا اب کالج میں داخلے کا مرحلہ تھا بھائی نے سائنس میں داخلے لینا تھا اور میں نے آرس میں جلدی مالک مکان کی مدد سے یہ مرحلہ بھی تیہ ہو گیا دہاتی پر سے منظر کے سبب مجھ میں اعتماد کی کمی تھی اس لئے کلاس کی لڑکیوں سے گھول میل نہیں پا رہی تھی البتہ ایک خوش اخلاق لڑکی نادیا نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے تھامنے میں ذرا دیر نہ کی اس کی انگریزی بہت اچھی تھی میں نے اس کی روان اور شہستہ انگریزی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی مری کے کینوینیٹ سکول سے پڑھا ہوا ہے میں روزانہ اس سے دو گھنٹے انگلیش پڑھتی ہوں یوں مجھے اس پر بہت عشق آیا اور اپنے خوش قسمتی پر ناز بھی ہوا کیونکہ کالج کی دیگر لڑکیاں محض اس سبب مجھ کو نامو لگاتی تھی کہ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی موسا باپس میں انگلیش میں بات کرتی تھی جبکہ نادیہ نے ان شہری لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ دیاتاں کو دوستی کے لیے چنا تھا کہ میں کلاس کی نکچلی لڑکیوں کے تمسخر کا رشانہ بننے کے باعث احساس کمتری میں مبتلاہ ہونے لگی تھی میں نے نادیہ سے کہا اگر اپنی امی سے جائزت لے کر میں دو دن تمہارے گھر آ کر تمہارے بھائی سے انگلیش پڑھ لیا کروں تو کیا وہ مجھے پڑھا دیں گے وہ بولی کیوں نہیں تم چاہو تو رزانہ آ کر پڑھ لیا کرو جب وہ مجھے پڑھانے بیٹھتے ہیں اس وقت تم بھی آ جائے کرو تمہارے امی تو اعتراض نہ کریں گی میری امی پڑھی لکھی ہیں سبھی گھرانے ہر والے تعلیم جافتہ ہیں بھلا وہ کیوں اعتراض کریں گے میں بہت خوش ہوئی امی کو بتایا انہوں نے اجازت دے دی اب میں روز نادیہ کے گھر جانے لگی تھی اس کے بھائی کا نام مظہر تھا وہ مجھے بھی اچھی طرح سے توجہ سے پڑھانے لگا جیسے نادیہ کو پڑھاتا تھا میں بھی دل لگا کر پڑھنے لگی یوں چھے ماہ میں ہی میری انگریزی بہت بہتر ہو گئی اور میں ٹیسٹوں میں اچھے نمبر لینے لگی اور میڈم کی نظروں میں سرخورو بھی ہو گئی میں اپنی کمیابی پر پھولی نہ سماتی تھی ساتھی نادیہ کی بھی شکر گزار تھی کہ اس کی وجہ سے ہی میں اپنی انگریزی بہتر کر سکی تھی اس دوران مذہر سے بھی میری اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی جو دیرے دیرے پسندید کی میں ڈھال گئی تھی ایک دن اس سے بات شادی کے موضوع پر بات ہوئی تو اس نے بتایا کچھ عرصہ پہلے میرے والد کسی وجہ سے ملازمت سے بر طرف کر دئی گئے تھے تو میرے ایک دوست نے میری مالی آیانت کی تھی میں نے اس شرط پر ادھار لینے کی حامی بھر لی کہ یہ کرزہ حسنہ ہوگا اگر واپس لوگ ہے کہ میں تمہارے اس ملبانی کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری خوداری کوئی گوارہ نہ تھا کہ کلاس فیلو سے اس طرح مفت میں مالی امداد لوں میرا خیال تھا کہ والد سائب ملازمت پر بحال کر دی جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور میں دوست کو کرزہ واپس نہ کر سکا میں نے تیہر کیا ہوا ہے کہ جب تک اپنی دوست کا کرزہ ادا نہیں کروں گا تب تک شادی نہیں کروں گا اگر کرز ادا کرنے کی کل ہی کوئی صورت نکل آئے تو کیا مجھ سے شادی کر لوگے وہ بولا ہاں میرا وادہ رہا ضرور تم سے شادی کر لوں گا تب میں نے گھر جا کر امی کا سیف کھولا اور کچھ باری زور چرا کر مذر کے حوالے کر دیئے امی کے زورات خالص سونے کی اور باری تک اگلے وقتوں کے بنے ہوئے تھے چند زورات سے یہ مذر کا قضاء ادا ہو سکتا تھا یہ زورات انہوں نے مجھے شادی میں دینے تھے میں نے اس کو کہا کہ ان کو بیچ کر کرز ادا کرو اور پھر رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرو دیر نہ کرنا ورنہ میرا رشتہ کئی اور ہو گیا تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے مذر نے زیور لے لیے اس کے بعد ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں ہم کبھی کسی پارک میں ملتے اور کبھی ہوتل میں لیکن ہر پارک بڑ میں ہی ادا کرتی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہ تھے اگرچہ اس کے والد بر طرف ہو چکے تھے تاہاں وہ اب بھی مالدار تھے مذر کا کہنا تھا کہ والد چاہتے ہیں کہ میں خود کمانے لگوں تب ہی وہ ہم بچوں کے ہاتھوں میں پیسے نہیں دیتے اور میں تو بھی اور پڑھوں گا پی ایچ ڈی کروں گا بیرنی ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا میرا خواب ہے اب اسے دو ٹکی کی ڈگریہ کر کے خود کو کیوں زائیں کروں انسان اپنا آدھر آدھرشن جتنا انچہ رکھتا ہے اس نگی میں مقام بھی اتنا ہی آلہ ملتا ہے ہمارے اس تعلق کا علم کسی کو نہ تھا نادیہ کو بھی نہیں اس معاملے میں ہم نے بہت احتیاط اور رازداری سے ایک کام دیا تھا تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی اب میں مذر سے نہیں مل سکتی تھی مجبور ہو کر نادیہ کا سہرہ لیا اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کے گھر میں مذر سے مل لیتی نادیہ کو میری دلی قیفیات کا اندازہ ہو گیا تھا وہ بھی یہی چاند لگی تھی کہ میں جائز طریقی سے اس کی بھابی بن جاؤں وہ اپنے بھائی سے کہتی کہ اگر تم نے شادی کرنا ہے تو نجلن سی کرنا کیونکہ تم نے اسے شادی سے کا وعدہ کر چکے ہو وعدہ خلافی نہ کرنا ایک بار پھر مجھے مذر نے اپنے کچھ مجبوریوں سے اگاہ کیا اسے پرشان دیکھا میں نے ایک بار پھر امی کے زیورات میں سے کچھ زیور نکالے اور اسے دے دیئے میں چاہتی تھی کہ مجبوری کی مجدار سے نکل آئے ہماری شادی میں کوئی اڑچن باقی نہ رہے مذر کا کہنا تھا کہ اس کے والد چاہتے ہیں میں جلد از جلد نکری تلاش کر کے کمانے لگوں تو پھر وہ میری شادی کا دیں گے لیکن یہاں جو بھی مرازمت ملتی ہے تنخواہ اچھی نہیں ملتی لہذا میں دبائی جانا چاہتا ہوں وہاں میرا دوست ہے جو مجھے اچھی مرازمت دلوا سکتا ہے لیکن وہاں جانے کے لئے ویزے وغیرہ کا خرچہ بھرنا پڑے گا اس بات پر ہی میں نے اسے زیورات دیئے تھے مذر نے کہا تھا کہ دبائی جانا ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ میری خاطر زیادہ غمات سکے خیر زیورات فروخت کر کے اس نے ویزر لیا اور دبائی چلا گیا میں نے بھی اپنے بہتر مستقبل کی خاطر اس جدائی کو برداش کر لیا ادھر میرے رشتے آ رہے تھے دبائی جانے سے قبل میں نے مذر سے ذکر کیا تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں ٹکٹ بھی لے جو کہوں تم نادیہ سے کہو امی ابو اس کی بات زیادہ سنتے ہیں میں نے نادیہ سے کہا تو اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ مذر بھائی نیلم کو پسند کرتے ہیں آپ نے بھی لڑکی دیکھی ہوئی ہے بہت اچھی ہے مذر بھائی مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں آپ فوراں رشتہ مانگ لیں ویسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی خوشی کسی اور کی ہو جائے کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے ہیں اس کے والدین نے مجھے دیکھا پرکہ ہوا تھا لہٰذا انہوں نے فوراں میری امی سے بات کی اور میں نے بھی یہ سوچ کر کہ یہ اچھی لوگ ہیں ابو کو منا لیا جو غیر متوقع طور پر میرا رشتہ ہو گیا میں تو اتنی خوش تھی جیسے سارے جان کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں سوچ بھی نہ سکتی تھی میرے خوابوں کی تعبیر یوں اچانک مل جائے گی جب مذر دبائی سے آیا تو میں نے اسے یہ خوش خبری سنائی تو وزرہ بھی خوش نہ ہوا بلکہ اس کا چہرہ اتر گیا میں حیران رہ گئی کہا کہ دبائی جا کر تم کو کیا ہوا ہے تم تو پہلے جیسے نہیں رہے ہو اس نے کہا کہ علاق دور جانے سے بدر بھی جاتے ہیں اور میرا ہاتھ چٹا کر چلا گیا نادیا کو پتہ چلا تھے وہ مذر پر خوب بگڑی اور کہا بھائی صاحب یہ کہاں کی شرافت ہے ایک شریف کرانے کی سیدھی لڑکی کو تم نے شادی کا یقین دلایا اب انکار کر رہے ہو جبکہ میبو نے بطور بہو اس کو تسکنیم کر لیا ہے شادی نہیں کرنی تھی تو جھوٹ بول کر اسے زیورات کیوں لیے تھے زیورات کی بات نادیا نے ماں کو بھی بتا دی بولی امی ایک مخلص اور سچی عبت کرنے والی لڑکی سے بھائی دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں اچھی بات تو نہیں ہے اس کی ماں نے مذر سے بات کی تو وہ بولا مجھے نیلم سے شادی نہیں کرنی آپ میرا انکار سمجھ لیں میری کوئی مجبوری ہے تمہاری کیا مجبوری ہے مجھے تو بتا دو ہے کوئی مجبوری آپ کو نہیں بتا سکتا اب تمہارے باپ ان کو ہاں کر چکے ہیں ہم نے رشتہ مانگا اور تیہ بھی ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا صرف رشتہ ہی تیہ ہوا ہے نہ نکاہ تو نہیں ہوا رشتہ تیہ ہو کر بھی ٹوٹ جاتا ہے مذر کے انکار پر اس کی ماں نے مرنے کی دمکی دے دی باپ نے بھی بیٹے کو سمجھایا کہ ہم شریفوں میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبان دے کر مکر جائیں کسی قزت سے کلنا اچھی بات نہیں ہے ہماری بھی بیٹیاں ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو بتاؤ ہمیں کتنا دکھ ہوگا مذر خاموش رہا باپ کے سامنے کچھ بولنے کی جرت نہ کر سکا بہرحال اس کی گھر والوں نے دباؤ ڈال کر اس کی شادی میری ساتھ کرا دی سہاگ رات کو جب مذر نے میرا گھنگٹ اٹھایا تو ان کے چہرے پر عجیب سی مجبوری نقشتی خوشی کا احساس تھا ہی نہیں خوشیوں کے بجائے پھول میر جھولی میں ڈالنے کے بجائے ان نے خط میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کسی پڑھ کر خوب سوچ سمجھ کر فیستہ کر لو میں ذرا دیر باہر چلا جاتا ہوں جب تم خط پڑھ کر سوچ سمجھ دو گی تو واپس آ کر تمہاری مرضی معلوم کر لوں گا یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے میں نے کامتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا خط پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے لکھا تھا پیاری نیلہم بے شک میں تم سے مبت کرتا ہوں لیکن دبائی میں کچھ ایسے حالات میں جکڑا کہ مالک کی لڑکی سے اچادی کرنا پڑی ورنہ گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا اب تو میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں میرے بیوی ایک کربی لڑکی ہے اب ان حالات میں اگر تمہیں منظور ہے تو میری بیوی بن جاؤ ورنہ کل صبح تمہاری مرضی ہوگی تو طلاق دے کر تم کو ازاد کر دوں گا چاہو تو یہ خط میرے والد کو دکھا سکتی ہو لیکن اس کے بعد نمر بر گھر میں بھی واپس نہیں آ سکوں گا تم جو چاہو مجھ پر لزام لگا کر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو میں دنیا والے کے سامنے تردید نہ کروں گا میں نے روتے ہوئے خوشی کی گھڑی میں اس سنگین حقیقت کو قبول کر لیا کیونکہ طلاق لے کر بھی تو خوشی حاصل نہ کر سکتی تھی مظہر پندرہ روز رہے ان کی چھٹی ختم ہو رہی تھی انہوں نے دبائی واپس جانا تھا وہ مجھے ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے مگر میرے ساتھ سسر ان کے سر ہو گئے کہ اپنے دلہن کو ساتھ لے کر جاؤ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ پندر دن کے اندر اندر واپس آ کر میں نیلم کو ساتھ لے جاؤں گا اس دوران ویزی کے لیے مطلوبہ کا اغزاد نکال نامہ وحرہ لے جا رہا ہوں پندرہ روز بعد میں سسر نے مظہر کو فون کیا اب وہ سمجھ گئے کہ نیلم کو نام بلوایا تو وہ دبائی پہنچ جائیں گے بہرحال وہ ویزی لگوا کر دوبارہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے جہاں آ کر ماحول دیکھا تو حیرت کی تصویر بن گئی مظہر کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہ تھا ان کی ساری محبت اپنی پہلی بیوی کے لیے تھی انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کی گھر چھپا دیا اور پہلی بیوی کو میرے بارے میں نام بتایا بہت کام میرے پاس آتے جب میں روتی تو ان کا دوست اور ان کی بیوی مجھے تسلیاں دیتے کہتے بھابی آپ نہیں جانتی یہ بچارہ بس دل لگی میں پھنس گیا ورنس کو شادی آپ سے ہی کرنا تھی یہ دل لگی مظہر کو مہنگی پڑی نوکری میں ترقی اور زیادہ تنخواہ کے لالچ میں عربی سیر کے دل پھینک لڑکی کی لگاور دے کر اس کی حمد افضائی کی اور سمجھا کہ یہ وقتی ہے مگر وہ لڑکی بھی اتنی سنجیدہ تھی کہ اس کا ناتکہ تنگ کر دیا جوں اس کو اپنائے ہی بنی اگر اس کے ساتھ بے وفائی کرتا تو وہ مر بھر جیل میں ہی سرتا رہتا میرے دل پر جو گزرتی تھی میں جانتی تھی اپنی شرافت کی وجہ سے اس کے دوست کے در پر پڑی رہی آخر اس کی بیوی کو رحم آیا بولی بھابی میں آپ کو وہ گھر دکھا دیتی ہوں جہاں تمہارے میاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑی عیش پر زندگی گزار رہے ہیں کب تک ایسے روتی رہو گی جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو یہ ایک دو روز کی بات نہیں سارے زندگی کا سوال ہے اپنے جوانے پر باد مت کرو اس سے کہو کہ یا تو تمہیں بھی جائز مقام دے یا پھر طلاق لے اپنی نئی زندگی شروع کرو میں بھی تنگ آ چکی تھی میں نے اس کی بات مانکہ اور خود میں حمد پیدا کی اور ان کے گھر چلی گئی جب میں وہاں پہنچی تو مظہر اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے میں نے کہا میں بھی تمہارے بچے کو جنم دینے والی ہوں اور اسی گھر میں جنم دے کر پھر کہیں جاؤں گی تاں کہ تمہاری امانہ تمہارے پاس رہے تم فرصت میں اس کے ساتھ بھی کھیل سکو یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو کر اٹھا اس سے پہلے کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہمارے واضح سن کر دوسرے کمرے سے اس کی بیوی لاؤنچ میں آ گئی اور پوچھنے لگے یہ کون ہے مجھے ڈر تھا کہ یہ عورت ہی مجھے گھر سے نہ نکال دے اور میری بیسٹی کریں وہاں اس کا چوکی دار نوکر بھی موجود تھا جو پاکستان نہیں تھا مگر عربی جانتا تھا اس عورت نے اسی نوکر سے عربی میں پوچھا کہ مظر نے عورت سے کیا کہا ہے اور عورت کیا کہہ رہی ہے تب اس بڑے آدمی نے بتا دیا کہ یہ عورت خود کو مظر کی بیوی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی بچے کو جنم دینے والی ہے میں تو مسلسل رو رہی تھی تب ہی مظر غصے سے اٹھا اور پہلے بیوی سے کہا یہ عورت فریبی اور دروخ بو ہے میں اس کو نہیں جانتا پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگا تو وہ عورت درمیان میں آ گئی کہنے لگی انسان بنو تم دیکھ رہے ہو اس عورت کی حالات ایسی حالت میں تم نے اس عورت کو اس طرح دھکے دیئے تو یہ اپنا بچہ کھو دے گی اور تم قاتل قرار پاؤ گے اگر تمہارے اس عورت سے اس وجہ سے تعلقات تھے کہ تمہاری لونڈی باندھی یا ذر خرید تھی تو کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر تم اس کے ساتھ زناکاری کی ہے تم کو اس کی صدا ملنی چاہیے پھر اس نے نوکر سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس مظر کی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت ہے نوکر نے مجھے عدو میں بتا دیا میں نے اپنا پرس کھولا اور نکاح نامہ نکال کر دکھایا وہ عورت نکاح نامہ دیکھ کر دنک رہ گئی مگر وہ بہت حسلے والی تھی اس نے فوراً اپنے والد کو فون کیا اور فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا میری حالت غیر ہو رہی تھی تھوڑی دیر میں ایک لمبے قد کا ایک شخص عربی لباس پہنے ہوئے آ گیا وہ کافی سنجیدہ اور روب دب دبے والا شخص تھا دولت و سروت اس کی سراپے سے ٹپکتی تھی اس نے بیٹی کی زبانی تمام ایوال سننا اور نکاح نامہ بھی دیکھا میں سمجھ رہی تھی اب میرے ساتھ مزر کے بھی گردن زنی کا فیصلہ ہوگا لیکن مجھے شخص کی فیصلے پر بہت حیرت ہوئی اس نے بیٹی سے کہا اس سے تم فلال گھر میں جگہ دو جب تک اس کا بچہ جنم نہیں لے لیتا اس کے بعد چاہو تو لیدہ مکان میں رکھ سکتی ہو یہ عورت بے گناہ ہے مزر نے بھی اپنے والدین کی تابیداری میں اپنی مگیتر سے چادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے ماں باپ کی تابیداری ہی تو کی ہے البتہ اس نے ہم سے مسلطین جھوٹ بولا حقیقت چھپا یہ دوکھا ضرور ہے لیکن اس عورت کی مجبوری دے کر ہمیں مزر کو معاف کرنا ہوگا بشرت یہ کہ یہ تمہیں اور اپنی دوسری بیوی کو برابر کی حقوق دے کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو گناہ کہیں اس نے نکاح کیا ہے اور ہمارے دین میں چار شادیوں کی اجازت ہے باپ کی سمجھانے سے مزر کی عربی بیوی جو کافی پرشان تھی کوئی شانت ہو گئی اس نے مجھے گلے لگایا اور بولی خبراؤ نہیں تم ہمارے ساسکون اور آرام سے رہو گی کیونکہ ہر بیوی کو برابر کا حقوق دینا اسلام کا حکم ہے اس لئے ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہیں میں جو سوچ رہی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تو کہاں جاؤں گی حیران رہ گئی اس عورت اور اس کے باپ کے دل میں دین کے حقماتیں لائی بسے ہوئے تھے ان کو کسی جج کی سامنے مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کے دل میں انسانیت موجود تھی یوں فیصلہ میرے حق میں ہو گیا البتہ عربی نے مذر کو کافی برا بھلا کا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے نواسے کے باپ نہ ہوتے تو اس بینصافی پر میں تمہیں سخت سزا دیتا میری سوٹن بھی فریشتہ سخت نکلی اس نے مجھے بہنوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا آج میں خود کو اس کی قدموں کی دھول سمجھتی ہوں